موسیقی پی 13 ستمبر سال 2019 کے ریڈیو زرنبش کے روزانہ کی نیوز بلٹن میں میں ہمیرا بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آئیں سنتے ہیں خبروں کی شے سرخیاں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ کی زبانی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ازار سات سو تئیس دن مکمل نواب امان اللہ زہری کو خراج حقیدت پیش کرنے اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بین پی کی جانب سے کوئٹا ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ عام کا انعقاد کوئٹا میں مقابلے کے امتیانات میں سفارش اور بد انتظامی کے واقعات سے حمیدوار مایوس ہونے لگے گوادر فائرنگ سے نوجوان زخمی کوئٹا میں دماغ کا خیز مواد برامت کر کے ناکارہ بنا دیا گیا پولیس کا دعویٰ کراچی سے جیئے سن تحریک سفدر سرکی کے مرکزی رہنما پارٹی کارکن کے ہمراہ جبری طور پر لا پتا سیہتی مقام بابو سر ٹاپ کے قریب مسافر کوچ کو پیش آنے والے حادثے میں ستائیس افراد ہلاک جس میں پاکستانی فوج کے دس اہلکار بھی شامل ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اتوار کو یوسٹن میں بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کے ہمراہ ایک جلسے میں شرکت کر رہے ہیں خلیج کے خطے میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی خطے میں ادم استحکام میں اضافے کا سبب بن رہی ہے ایرانی صدر حسن روحانی متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ بقائدہ یہودی عبادت کا سنا گوک تعمیر کیے جانے کا اعلان اقوام متحدہ کا حوسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے بند کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم آئیں آپ سنیں خبریں تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ سے وی بی ایم پی کے احتجاج کو 3723 دن مکمل ہو گئے لاپتہ افراد کے لوائے کی نکہم پا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا جبکہ اس موقع پر بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کی وائس چیئر پرسن تیبہ بلوچ انسان حقوق کی کارکن ہورام بلوچ سمیت سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی دنیا اگر خطے میں انسان حقوق کی حوالے سے سنجیدہ ہے اور اس خطے کو پر امن دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں بلوچستان میں مداخلت کر کے پاکستان کے انسان دشمنی کو روک نہ ہوگا پاکستانی فورسز کی بلوچستان میں موجودگی بلوچستان سمیت اس خطے میں امن و انصاف اور انسان حقوق کی پابندی کبھی ممکن نہیں ہوگی اقوام متحدہ بلوچستان میں آ کر صورتحال کا جائزہ لے اور بلوچستان میں امن فوج تائنات کر کے عملی اقدامات اٹھائے جو اس نے اب عالمی انسان حقوق کی تنظیموں کی جانب سے رپورٹوں کی اشارت کے بعد بھی نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کبھی بھی عالمی قوانین انسان حقوق کا احترام نہیں کیا پاکستان اپنے قیام سے لے کر آج تک انسان حقوق کے عالمی قوانین کو پامال کرتا رہا ہے بلوچستان ہویا بنگالیوں کا قتل عام پاکستان نے ہمیشہ عالمی قوانین کو پیرو تلے روند کر امن پسند دنیا کو چیلنج کیا ہے ان سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پاکستان سے کبھی بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ و عالمی قوانین کا احترام کرے گا بلوچستان میں امن تب ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیہ بھی یقینی بنائیں گزشتہ ماہ مسل افراد کے حملے میں اپنے ساتھیوں سمیت جام بحق ہونے والے نواب امان اللہ زہری کو خراج عقیدت پیش کرنے اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بی ایم پی کی جانب سے کوئٹا ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ عام کا انقاد کیا گیا جلسے میں بلوچستان بھر سکارکن اور پارٹی رہنمانی شرکت کی مقتول پارٹی رہنمان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسہ آج بروز اتوار سپیرتیم بجے شروع ہوا جلسے سے سردار اخترجان منگل مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی سمیت پارٹی کے مرکزی قائدین نے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا طلبہ کا موقف ہے کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشنگ کے تحت دوہزار اٹھارہ میں محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کے سیکشن افسر اور اسسٹنٹ کمیشنر کی چھاسٹ سامیوں پر ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں نو ہزار امیدوار شامل ہوئے اٹھتر منپسند امیدواروں کو پاس کرنے کے بعد تایناتی کی سفارش کر دی گئی امیدواروں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ ٹیسٹ میں سوالات آؤٹ آف پیپر تھے میس پرنٹنگ سمیت ٹیسٹ ملتوی کیے جانے اور اسی تاریخ میں دوبارہ انقاد جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ری چیکنگ کی درخواست مسترد کر دی گئی اس کے علاوہ شکاست جاری کر کے گرفتاریاں کی گئی اس لیے انصاف کے لیے احتجاج کیا اور اب عدالت عزمہ جائیں گے متعلقہ حکام کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ری شیڈول کرنے سے پہلے تمام امیدواروں کو متعلق کر دیا تھا جبکہ میس پرنٹنگ اور سوالات آؤٹ آف پیپر آنے کے مسائل کی شکایت کا زیلہ بھی موقع پر کر دیا گیا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت بالاش بلوچ منقض ہوا جبکہ اجلاس کے مہمان خاص مرکزی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر سبیہ بلوچ تھے جبکہ اعزازی مہمان مرکزی انفارمیشن سیکرٹری شبیر بلوچ تھے اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر بحث رہے مختلف ایجنڈوں پر بحث کرنے کے بعد مستقبل میں تنظیم کی کراچی میں فعالیت کیلئے متعدد فیصلے لئے گئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری شبیر بلوچ نے کہا کہ موجودہ وقت و حالات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بلوچ طالب علموں کو متحد ہو کر اپنے تعلیمی حقوق کیلئے جدوجہد کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ دور میں تعلیمی اداروں کے اندر طالب علموں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان مسائل سے نمٹنے کا واحد حل اتحاد میں پنہا ہے تعلیمی اداروں میں علمی سرکل سے ہی ہم طالب علموں کو مستقبل کے میمار کی طور پر متعارف کروا سکتے ہیں ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حدود سرکل سے نکل کر اسے مزید وسیع تر بنانے کی جانب راغب ہو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وائس چیئرمنڈ ڈاکٹر سبیحہ بلوچ نے کہا کہ کراچی ماضی میں بلوچ طلبہ سیاست کا مرکز ہوا کرتا تھا لیکن موجودہ دور میں ہمیں کراچی میں طلبہ و طالبات کی علمی و عدوی سرگرمیہ ماند پرتی دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے آج تعلیم اداروں میں طالب علموں باقاعدہ منصوبے کے مطابق مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں سیاسی سرکلز کی ماند پرتی صورتحال کے اثرات نے طلبہ و طالبات کو غیر ضروری سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جو دراصل طلبہ سیاست کے بہران کی اصل ذمہ دار ہے اور آج طلبہ سیاست جس بہرانی کیفیت کا سامنا کر رہی ہے اس کی اصل وجہ ہماری اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی ہے طبیحہ بلوچ نے مزید کہا کہ بحیثیت ایک طالب علم ہم پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم طلبہ سیاست کو بہرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس جد جہد میں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی طالب علموں کی فکری و سیاسی تربیت کے فرائز کو ادا کرتی رہے گی بحیثیت سیاسی تنظیم کے ہم اس بات کا عادہ کر لے کہ ہمیں کراچی کی سیاسی و عدبی سرگرمیاں پھر سے بحال کرنی ہے اور طالب علموں کو جدید دور کے تقاضن کے مطابق تنظیم سازی کے لیے مختلف پروگرامز کے لیے نئے پالیسیوں کو اپنانے کی ضرورت ہوگی بلوچستان کے ساحلی شہر گودر میں شادی کی تقریب میں آپس میں گالم گلوچ کے بعد فائرنگ سے نوجوان زخمی واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق گودر سٹی میں ایک شادی کی تقریب کے دوران گالم گلوچ کے بعد فائرنگ کے واقعے میں شبیر بابو نامی نوجوان زخمی ہوا پولیس حکام کے مطابق کوئٹا کے علاقے مشرقی بائی پاس پر دھما کا خیز مواد برامت کیا جس میں دوائس لگا ہوا تھا بم ڈسپوزل اسکارڈ نے آئی ای ڈی کو ناکارہ بنایا حکام اس حوالے سے مزید کاروائی کر رہی ہے جبکہ آخری اطلاع تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی کراچی سے جی اے سن تحریک صفدر سرکی کے مرکزی رہنما سید مسعود شاہ کو پارٹی کارکون شوکت مرکن کے حمراہ پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا خیال رہے سید مسعود شاہ سندھ میں جبری گمشدگیوں کے آواز اٹھانے میں سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور گزشتہ دنوں کراچی میں جی اے سن تحریک کے رہنما ارشاد رانجانی کے کیس کے حوالے سے متحرک کردار ادا کر رہے تھے اس موقع پر جی اے سن تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر صدر اور قائم مقام چیئرمین عبدالفتہ چنہ نے پارٹی کے رہنما و کارکون کے جبری گمشدگی کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے درہ اسنا گزشتہ روز جی اے سن تحریک کی جانب سے کراچی بیس کالونی موڈ پر احتجاجی دھرنا دیا گیا جبکہ اس دوران رینجرز اور کارکونان کے درمیان تصادم کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے مسعود شاہ اور شوکت مرکنٹ کے راست کے بعد گمشدگی پر وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنما سورٹ لوہر نے واقع کی مضمت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے مقامی پلیس کے مطابق سکردو سے راول پنڈی جانے والی تیز رفتار مسافر کوچ مور کارتے ہوئے بابوسر ٹاپ کے قریب گٹی داس کے مقام پر پہاڑ سے ٹکرا گئی پلیس کے مطابق حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت چھبیس افراد جان بھاک اور پندرہ زخمی ہوئے حادثے میں جان بھاک افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو چلاس کے اسپتال منتقل کیا گیا پلیس حکام کے مطابق دور دراز علاقے کے باعث امدادی کاروائی میں مشکلات کا سامنا رہا ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیضل افراق نے بتایا کہ حادثے میں جان بھاک ہونے والے چھبیس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ بارہ مسافر شدید زخمی ہیں حادثے میں پاکستانی فوج کے دس سپائے بھی ہلاک ہوئے ہیں پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق مسافر کوچ حادثے میں ہلاک افراد میں پاکستان فوج کے دس اہلکار بھی شامل ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی اتوار کو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹرن میں کھٹے ہو رہے ہیں امریکہ میں تائنات بھارتی صفیر ہرشاہ وردان شرنگلہ کے مطابق یہ جلسہ ایک نئی روایت قائم کرے گا اس رنگا رنگ تقریب کا انقاد ہیوسٹرن کے ایک فوٹبال اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے منتظمین کو تقریباً پچاس ہزار بھارتی نیاد امریکی شہریوں کی شرکت کی توقع ہے ہاؤڈی موڈی کے نام سے سجنے والے اس میلک کو امریکہ میں کسی غیر ملکی رہنما کا سب سے بڑا اجتماع کہا جا رہا ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ خلیج کے خطے میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی خطے میں ادم استحقام میں اضافے کا سبب بن رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایران ایک امن منصوبے کا خواہا ہے ایرانی صدر روحانی کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب سعودی عرب میں آئل فیلڈز پر ڈران اور میزائل حملوں کے بعد امریکہ نے خطے میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ باقاعدہ یہودی عبادتگاہ سیانا گوگ تعمیر کی جائے گی مقامی میڈیا ریپورٹوں کے مطابق اس عبادتگاہ کی تعمیر کا کام اگلے برس شروع ہوگا اور یہ منصوبہ سن دوہزار بائیس تک تکمیل پائے گا سیانا گوگ کی تعمیر ابو زبی میں ابراہامک فیملی ہاؤس کمپلیکس میں کی جا رہی ہے اس کا مقصد مختلف ابراہیمی مذاہب کی عبادتگاہوں کو ایک جگہ تعمیر کرنا ہے یہ منصوبہ بھی سن دوہزار بائیس تک تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ابو زبی کے ایک اخبار کا کہنا ہے کہ اس کمپلیکس میں ایک چرچ اور ایک مسجد بھی تعمیر کی جائے گی اقوام متحدہ نے حوثیباغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے بند کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے اور فریقیم پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تشدد میں کمی لانے کے لیے آگے بڑھے نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پیشکش سے ملک میں جاری تباہ کن جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی مارٹرن گریفٹس نے کہا حوثیباغیوں کی طرف سے یہ پیشکش جنگ بندی کی خواہش کا واضح پیغام ہو سکتی ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی تازترین خبروں کے ساتھ